بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم کرنے والا ہے لیکن ہم کاربو ہائیڈریٹس سے ریلیٹڈ سٹڈی کر رہے تھے کاربو ہائیڈریٹس میں میں نے آپ کو کچھ جنرل باتیں اس کی بتا دیں کہ ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے لیٹرل میننگ کیا ہوتی ہے کیمیکل کمپوزیشن کیا ہوتی ہے اس کی جنرل فارمولا کیا ہے اس کا اور کاربو ہائیڈریٹس کا ورڈ ڈیرائیو کہاں سے ہوا کاربو ہائیڈریٹس کی کلاسیفیکیشن بھی ہم نے پریویس چپٹر کے لیکچر کے اندر ہم نے سٹڈی کر لی کہ کاربو ہائیڈریٹس کو ہم فردر تین کٹیگریز کے اندر ڈیوائیڈ کرتے ہیں جس میں میں نے آپ کو صرف اور صرف مونو سکرائیڈز میں میں نے بتایا تھا کہ یہ فردر ڈیوائیڈ ہوتے ہیں ٹرائیوزز میں ٹیٹروزز میں ہم نے ٹرائیوزز کے اندر ایک کٹونک فارم یعنی ڈائی ہائیڈروکسی ایسی ٹون کی اگزیمپل دیکھی ہم نے پینٹوزز میں ایک رائیبوز کی اگزیمپل دیکھی ہمیں پتا چلا کہ کاربو ہائیڈریٹس میں کافی سارے ہائیڈروکسل گروپ ہیں تب ہی تو اس کی ڈیفینیشن میں پولی ہائیڈروکسی الڈی ہائیڈز اور انڈ کیٹونز دیئے ہوئے ہیں یہ اس کی بیسک ڈیفینیشن تھی ٹھیک ہے کاربو ہائیڈریٹس میں جو ہم نے تین کٹیگریز پڑھی مونو سکرائیڈز اولیگو سکرائیڈز اور پولی اس میں ہم تینوں کی کچھ کچھ اگزیمپل دیکھتے ہیں جو ہماری بک میں ہیں پھر ہم ان کا رول بھی دیکھتے ہیں تو پھر ہمارے کافی سارے باتیں اکارڈنگ ٹو بک کمپلیٹ ہو جائیں گے دیکھو مونو سکرائیڈز میں ایک آپ نے رائیبوز کو یاد رکھنے ایک آپ نے گلکوز کو بھی یاد رکھنے نمبر ٹو کیٹیگری جو تھی ہماری وہ اولیگو سکرائیڈز کی تھی کون سی تھی اولیگو سکرائیڈز اور آخری کیٹیگری جو تھی وہ پولی سکرائیڈز کی تھی میں نے آپ کو پریویس لیکچر میں بتایا کہ رائیبوز کس کے اندر موجود ہے آر اینے کے اندر موجود ہے اس کا مطبع ہے ہمیں رول آف رائیبوز پتہ چل گیا کہ رائیبوز پہلی بات ہے یہ فائیف کاربن کنٹیننگ مونو سکرائیڈ ہے دوسری بات کہ یہ آر اینے کے اندر موجود ہوتی ہے گلکوز گلکوز کو ہم کہتے ہیں یہ امیجیئٹ سورس اف انرجی ہے امیجیئٹ سورس اف انرجی تو آپ کاربو ہائیڈریٹ میں ایک ان کا رول یہ بھی پڑھیں گے کہ کاربو ہائیڈریٹس آر دہ امیجیئٹ سورس اف انرجی اس میں امیجیئٹ سورس اف انرجی کیا ہے یہ مونو سکرائیڈز ہے یعنی گلکوز امیجیئٹ سورس اف انرجی ہے اچھا کاربو نو سکرائیڈز کے جنرل فارمولا سی این ایچ ٹو او بریکٹ این ہے اگر میں این کی ویلیو سکس پوٹ کروں تو کاربو ہائیڈریٹس میں گلکوز کا جو میرے پاس مولیکیولر فارمولا آئے گا وہ سی سکس ایچ ٹو او سکس آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس گلکوز کیا ہے ایک 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 زوز ہے یعنی سکس کاربن کنٹیننگ مونو سکرائیڈ ہے تو ہمیں پتہ چل گیا ہے یہ ایمیجیئٹ سورس اف انرجی ہوتا ہے اولیگو سکرائیڈز میں سب سے کامن اولیگو سکرائیڈز جو ہیں وہ ڈائی سکرائیڈز ہیں سب سے کامن اولیگو سکرائیڈز ڈائی سکرائیڈز ہیں اور ڈائی سکرائیڈز میں جن کا رول ہماری بک میں لکھا ہوا ہے کاربو ہائیڈریٹس کے جنرل انٹروڈکشن میں میں صرف اتنا بتا کے انہی کا رول بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جتنی چیزیں آپ کو پڑھائی جا رہی ہیں بک سے بھی آپ نے اتنی پڑھنی ہے ان سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا کیونکہ اور بھی یہ وحث ٹاپک ہے ہمارے سمارٹ سلبس کا حصہ نہیں ہے باقی کی جو کلاسیفکیشن ہے دیکھو ڈائی سکرائیڈز میں ایک آپ نے یاد رکھنا ہے سکروز کو اور ایک آپ نے یاد رکھنا ہے لیکٹوز کو نام سے ظاہر ہے ڈائی سکرائیڈز یعنی ایسے تمام اولیگو سکرائیڈز جو دو مونو سکرائیڈز کے ملنے سے بنے ہم انہیں ڈائی سکرائیڈز کا نام دیتے ہیں سکروز آپ یاد رکھے گا اس کا کومن نیم کیا آتا ہے اور اس کا سورس کیا آتا ہے سکروز کو ہم نام دیتے ہیں کین شگر کا سکروز is commonly known as the کین شگر اور سکروز کا سورس کیا آتا ہے سکروز کا سورس ہے شگر کین شگر کین ہم گننے کو کہتے ہیں اور کین شگر شگر کا نام ہے تو سکروز کو ہم کہتے ہیں commonly it is known as the کین شگر while the source of سکروز is the شگر کین تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے لیکٹوز لیکٹوز کو ہم کہتے ہیں یہ milk شگر ہے commonly کیا نام دیتے ہیں milk شگر حاصل کہاں سے ہو رہی ہے milk سے تو یہ دونوں کیا ہیں یہ دونوں ڈائی سکرائٹز ہیں ہمیں رول اندازہ ہو گیا کہ جو ڈائی سکرائٹز ہوتے ہیں ان کا رول کیا ہوتا ہے پولی سکرائٹز میں آپ کچھ example دیکھیں گے ایک ہے سٹارچ ایک ہے سیلولوس اور ایک گلائکوجن بھی ہے سٹارچ کا رول دیا ہوا ہے کہ سٹارچ کس کے اندر موجود ہوتی ہے آپ کو فروٹز کے اندر ملے گی کچھ سیریل گرینز کے اندر یعنی یہ جو گندم ہے ڈالے ہیں ان تمام کے اندر ہمارے پاس گرینز ہے نا کیونکہ یہ تو اس کے اندر کیا موجود ہے سٹارچ موجود ہے کچھ روٹ ٹیوبرز کے اندر بھی آپ کو سٹارچ ملے گی جیسا کہ پٹیٹو ہے تو اس کے اندر بھی تو اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے سیلولوس کو تو سیلولوس کس کے اندر موجود ہے کارٹن کے اندر پیپر کے اندر موجود ہے کارٹن کے اندر موجود ہے پیپر کے اندر موجود ہے اس کے اندر آپ کو سیلولوس مل رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ سیلولوس یا یہ عبنڈنٹ آپ کو کاربو ہائڈرائٹس کی کٹیگری میں نظر آتے ہیں عبنڈنٹ کاربو ہائڈرائٹ گلائکوجن گلائکوجن جو ہوتے ہیں یہ انرجی سٹوریج فارم ہے کیا ہے انرجی سٹوریج فارم اور کدھر موجود ہے ہمارے لیور کے اندر اور ہمارے مسلز کے اندر لیور اور مسلز کے اندر گلائکوجن سٹور ہوتے ہیں دیکھو ہم اگر کافی دن تک کوئی خوراک نہیں کھاتے ہم مر تھوڑی نہ جاتے بلکہ ہم تو زندہ رہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے یہ گلائیکوجن ہی ہوتا ہے جو ہمارے لیور اور مسل میں سٹور ہے اور یہ جب ہم کچھ نہیں کھا رہے تو یہ ہی ٹوٹ کے ہمیں انرجی دے رہے ہیں اور پھر جب ہم کچھ کھاتے ہیں تو واپسی گلائیکوجن کی فارمیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے تو گلائیکوجن جو ہے وہ ہمیں انرجی پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے تب ہی میں نے کہا یہ انرجی سٹوریج فارم ہے تو یہ میں نے کچھ کاربوائیڈریٹس کی کٹیگری میں کچھ اگزیمپل لکھی ان کا میں نے رول لکھا اچھا نیکسٹ آپ دیکھو کاربوائیڈریٹس کا سٹکچرل رول بھی ہوتا ہے سٹکچرل رول کیسے ہیں کاربوائیڈریٹس نہ سٹکچر بنانے کے اندر بھی انوالو ہے جیسا کہ آپ دیکھو گے سیلولوز کو سیلولوز پلانٹ کی سیل وال بنا رہی ہے سیل وال کی کمپوزیشن میں کیا موجود ہے سیلولوز موجود ہے ہم اس کے رول کی طرف آ رہے ہیں رول میں میں نے آپ کو کچھ اگزیمپل کے ساتھ رول بتائے اب کچھ میں آپ کو جنرل بھی رول بتا رہا ہوں تو سیلولوز جو ہے وہ کہاں موجود ہے پلانٹس کی سیل وال کے اندر تو ہم کہیں گے کہ پلانٹس کی سیل وال کا سٹکچر بنانے میں کچھ کاربوائیڈریٹس انوالو ہیں اچھا مزے کی بات ہے سٹکچر زیادہ تر وہ بنانے میں انوالو ہوتے ہیں جو وارٹر کے اندر انسولوبل ہو کیونکہ پریویس لیکچرز کے اندر آپ نے دیکھا کہ سیل کے اندر زیادہ تر تو وارٹر ہے اگر وہ چیز پانی کے اندر حل ہوگی تو کیسے سٹکچر مینٹین ہوگا سٹکچر نہیں مینٹین ہو سکتا تو سٹکچر بنانے میں زیادہ تر وہ چیزیں انوالو ہیں جو وارٹر کے اندر انسولوبل ہیں جیسا کہ ہم نے ایک بات کی سیلولوز کی تو میں نے کہا تھا نا پولی سکرائیڈز are sparingly soluble in the water تب ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پلانٹ کی سیل وال کا سٹکچر بنا رہے ہیں اچھا سٹکچرل رول کے ساتھ ساتھ نا آپ کچھ باقی رولز بھی دیکھتے ہیں جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ کاربو ہائیڈریٹس کاربو ہائیڈریٹس are the immediate source of energy 40 energy provide کرتے ہیں immediate source of energy جیسا کہ میں نے آپ کو کل بتایا کہ glucose جو ہے یہ immediate source of energy glucose کیا ہے یہ immediate source of energy اسی طرح سے آپ کچھ کاربو ہائیڈریٹس ایسے بھی دیکھو گے کاربو ہائیڈریٹس are present in the conjugated form conjugated form کا مکتب کیا ہوتا ہے یہ conjugated term نکلی ہے conjugates conjugates سے مل جانا تو ہم کہتے ہیں کہ کچھ کاربو ہائیڈریٹس ایسے بھی ہیں جو conjugated form کے اندر موجود ہیں تو conjugated molecules کیونکہ آگے آئیں گے میں آپ کو ایک general ان کی definition بتا دیتا ہوں molecules وہ تمام molecules which belong from the which belong from two different categories 資 دو different categories سے belong کرتے ہوں آپس میں combine کریں تو ان کے combine کرنے سے conjugated molecules بنتے ہیں Two molecules belonging from two different categories combined to form the conjugated molecules جیسا کہ آپ دیکھو A category carbohydrates کی ہے A category proteins کی ہے دونوں آپس میں combine کریں گے تو کیا بنا دیں گے glycoprotein کیا بنا دیں گے glycoprotein یہ glycoprotein آپ carbohydrate کے لیے استعمال کر رہے ہو protein کے لیے آپ protein استعمال کر رہے ہو تو ہم کہیں گے glycoprotein is a conjugated molecule اسی طرح سے carbohydrate اگر lipid کے ساتھ combine کریں carbohydrate اگر lipid کے ساتھ combine کرتے ہیں تو they will form the glycoprotein کیا بنا دیں گے glycoprotein اور glycoprotein بھی کیا ہے ایک conjugated molecule ہے کیا ہے conjugated molecule ہے اچھا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ monosecrides oligosacrides کے ساتھ combine کریں تو یہ بنا دیں conjugated molecule غلط دونوں ایک ہی category کے ہیں دونوں ہی carbohydrate ہیں اس وجہ سے میں نے کہا کہ two molecules belonging from two different categories combine to form the conjugated molecules جس میں ایک example میں نے آپ کو دی glycoprotein کی اور ایک example میں نے آپ کو دی glycoprotein کی اچھا یہ جو glycoprotein اور glycoprotein ہے ان کا role بتایا ہے carbohydrates میں glycoprotein and glycoprotein matrix of the cell extra cellular matrix of the cell اب اس میں انہوں نے کہا کہ چاہے bacteria کا cell ہو چاہے eukaryotes کا cell ہو باہر کا matrix بنانے کے اندر extra cellular کا مطلب ہوتا ہے cell کے باہر ٹھیک ہے دیکھو یہ cell ہے تھوڑی دیر کے لیے میں suppose کر لیتا ہوں یہ animal کا cell ہے اور outermost boundary کیا ہوتی ہے cell membrane ہوتی ہے نا cell wall تو نہیں ہوتی نا animals میں cell membrane ہے cell membrane کا یہ جو باہر کا environment ہے یہ اس تمام کو بنانے کے اندر glycoprotein اور glycoprotein کا رول ہے یہ کس کا رول ہے glycoprotein اور glycoprotein کا تو ہم کہتے ہیں کہ glycoprotein and glycolipids which are the conjugated form of the carbohydrates plus lipids carbohydrates plus proteins تو یہ کیا بنا رہے ہیں cell کے باہر کا matrix بنا رہے ہیں پلانٹس پلانٹس کیا ہیں آٹو ٹراؤپس ہیں یعنی کہ اپنی خورا خود بنا سکتے ہیں آٹو کا مطلب ہم کہتے ہیں نیوٹریشن یعنی سیلف نیوٹریشن پلانٹس اپنی خورا خود بنا سکتے ہیں کیسے بناتے ہیں جب کاربن ڈائی اکسائیڈ وارٹر کے ساتھ کمبائن کرتی ہے in the presence of light plus chlorophyll light اور chlorophyll کی موجودگی میں جب کاربن ڈائی اکسائیڈ وارٹر کے ساتھ کمبائن کرتی ہے it results in the formation of the glucose along with the release of oxygen تو دیکھو یہ glucose کیا ہے تب ہم کہہ رہے ہیں کہ source of کاربو ہائی ڈریٹ کیا ہوتا ہے گرین پلانٹس بناتے تو یہ ہم نے کاربو ہائی ڈریٹ کا جو start کا introduction تھا اس کے اندر ہم نے کافی ساری باتیں پڑھی آپ کا جو بھی پیپر ہوگا وہ آئے گا start کے introduction سے ہی باقی جو میں ساری آپ کو باتیں بتائیں وہ اس کے concept کے لیے ضروری تھی کیونکہ آپ آگے کچھ topics پڑھیں گے جیسے نیوکلیک ایسے ڈم پڑھیں گے وہاں پہ یہ باتیں آ جائیں گی تو اس وجہ سے ہمیں earlier concept جو ہے میں زیادہ detail میں نہیں گیا کہ stars کی پوری detail ہے ہماری book میں cellulose کی detail ہے جو oligo secrides ہیں اس کے اندر فردر بھی یاد رکھنا concept کے حوالے سے دیکھو آخری بات کہ carbohydrates میں جو monosecrides ہوتے ہیں یہ ring کی شکل کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں ring بھی بناتے ہیں in the solution ring formation بھی ہے اچھا اس ring formation کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ نے ایک ring کو یاد رکھنا جو بار بار آگے آئے گا وہ ہے ribose کا جو carbohydrates ہوتے ہیں یہ دو طرح کے ring بناتے ہیں جتنی باتیں آپ کو یاد ہو جائیں اتنا یاد رکھے گا ان میں زیادہ سر نہیں کھپانا آپ نے ایک ring کو آپ نام دیتے ہو piren اور ایک کو آپ نام دیتے ہو furan دو طرح کے ring اچھا یہ number of carbons involved in the formation of ring کتنے ہوتے ہیں پانچ carbons آپ کو ring کی formation میں نظر آئیں گے جو furan ring ہوتا ہے اس میں number of carbons in the formation of ring چار carbon ہوتے ہیں جو piran ring ہوتا ہے یہ six corner ring ہوتا ہے اب میں آپ بنا کے دکھاؤں گا آپ کو یہ باتیں clear ہو جائیں جو furan ring ہوتا ہے یہ five corner ring ہوتا ہے piran ring کے اندر آپ example یاد کر لیں glucose کی furan ring کے اندر آپ example یاد کر لوں ribose کی اور fructose کی یہ furan ring بناتے ہیں یہ rule یاد رکھو ابھی میں آپ کو next slide میں وابس slide پہ لے کے آوں گا میں آپ پہلے furan ring بنا کے دکھاتا ہوں کیونکہ یہ بار بار آگے nucleic acid میں بھی رہن تو furan ring دیکھیں یہ ایسے ہے یہاں پر ایک کاربن موجود ہے ایک کاربن یہاں پر ہے ایک کاربن یہاں 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 پر C5H10O5 فارمولا کیا تھا C5H10O5 ایک کاربن ring کے باہر CH2OH پانچ کاربن پورے ہوگئے 1 2 3 4 5 میں نے آپ کو پریویر slide کے اندر بتایا کہ جو رائبوز ہے یہ 5 کاربن ring بناتی ہے ring بنانے میں 4 کاربن involve ہوں گے رنگ کتنے کاربن بنا رہے ہیں 1 2 3 4 4 کاربن 5 کاربن رنگ سے باہر ہے کارنر کاؤنٹ کر لو کتنے کارنر رنگ 1 کارنر 2 کارنر 3 کارنر 4 کارنر 5 کارنر دونوں باتیں پوری کاربن number 1 پوری نیچ پوری hex کارنر os vir نیچے hydrogen موجود ہم کاؤنٹ بھی کریں گے تمام چیزیں کہ ہم نے c5 h10 o5 کو پورا کرنا ہے ہائیڈروجن کاؤنٹ کرو یہ ایک ہائیڈروجن ہے یہ دو یہ تین یہ چار یہ پانچ یہ چھے یہ سات یہ دو یہ ہے نو ہو گئے اور ایک یہ ہے دس پورے ہائیڈروجن اکسیجن کاؤنٹ کر لو یہ ایک اکسیجن یہ دوسرا یہ تیسرا یہ چوتھا اور یہ پانچ ہوا پانچ اکسیجن کاربن تو ہم نے ویسے گن کے لگے تو یہ جو رنگ میں نے بنایا یہ رائیبوز کا بنایا رنگ کو آپ کہتے ہو پورا نام رائیبو فیورانوز کیا کہتے ہو رائیبو فیورانوز کیونکہ یہ فیورین رنگ بناتے ہیں تو اس رنگ کو آپ یاد رکھیں یہ آگے نیوکلک ایسڈ میں بھی آئے گا میں نے کہا تھا فیورین رنگ کے لیے ٹوٹل کاربن انوالو ہوتے ہیں رنگ بنانے کے اندر وہ چار ہوتے ہیں ایک کاربن رنگ کے باہر ہوگا تو آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں تو اس کے علاوہ میں نے کہا تھا فائیو کارنر رنگ ہوگا فائیو کارنر ہی ہے باقی میں نے ہائیڈروکسل ہائیڈروجن کے اٹیشمنٹ کی جیسے آپ سٹریٹ چین میں دیکھتے ہو اسی طرح سے جو ہے وہ ایک دو دفعہ آپ یہ یاد کرو گے آپ کو یاد ہو جائے گی اس کے رول بھی ہیں یاد کرنے کے کہ کس طرح سے ہم پورے لیکچر کو سم اپ کرتے ہیں جس کے اندر ہم نے کاربو ہائیڈریٹس کو پڑھا دیکھو کاربو ہائیڈریٹس میں جو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے بورڈ کے پوائنٹ او ویو سے جو پوچھی جاتی ہے کچھ کونسپٹ کے حوالے سے کچھ بورڈ کے پوائنٹ او ویو سے بورڈ کے پوائنٹ او ویو سے آپ نے یاد رکھنا ہے definition کیا ہے کاربو ہائیڈریٹس کی definition کیا ہے بورڈ کے پوائنٹ او ویو سے آپ نے یاد رکھنا ہے role of کاربو ہائیڈریٹس کیا ہوتا ہے یہ دو امپورٹنٹ شورٹ ہیں اس کاربو ہائیڈریٹس کے ٹاپک میں سے اس کے علاوہ جو چیزیں آپ نے ایم سی کیو کے حوالے سے یاد رکھنی ہیں سورس آف سٹارچ کیا ہے سللوز کا رول کیا ہوتا ہے سورس آف کاربو ہائیڈریٹ کیا ہے اسی طرح سے جو سکروز ہے اس کا کامن نیم کیا ہوتا ہے اسی طرح سے آپ نے یاد رکھنا ہے لیکٹو جن کا لیکٹوز کا کامن نیم کیا ہوتا ہے رائبوز کا رول کیا ہے اور ساتھ میں آپ نے گلوکوز کا بھی یاد رکھنا ہے کہ ان کا رول کیا ہے دیکھو رول بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کچھ باتیں آپ نے کونسپٹ کے حوالے سے یاد رکھنی ہیں کونسپٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو ایک کونسپٹ دیا پائرین فیورین رنگ کا ایک میں نے آپ کو بتایا کوئی آپ سے پوچھ لے کہ کاربو ہائیڈریٹس کیوں 2 کاربن والے نہیں ہو سکتے میں نے آپ کو وہ وجہ بتائی کہ کاربو ہائیڈریٹس why they are not less than the 3 کاربن تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کاربو ہائیڈریٹس سمیشہ 3 کاربن سے کیوں شروع ہوتے ہیں اور جو کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں ان کے چھوٹے یونٹس کون سے ہوتے ہیں مونو سکرائٹس مونو سکرائٹس are the smaller سب یونٹس of the کاربو ہائیڈریٹس بڑے سب یونٹس کون سے ہوتے ہیں پولی سکرائٹس میں نے آپ کو ان تمام کی اگزیمپل بھی دی ان کا مولیکیولر فارمولا جنرل فارمولا یہ تمام باتیں ہم نے دیکھی جو پولی سکرائٹس ہوتے ہیں ان کو آپ فردر ہائیڈرولائز کر سکتے ہو ہائیڈرولائز ہو سکتے ہیں جو مونو سکرائٹس ہیں پہلے ہی سمپل ہیں they cannot be ہائیڈرولائز یہ فردر بریک ڈاؤن نہیں ہو رہے ہائیڈرولائز نہیں ہو رہے جب پولی ٹوٹیں گے تو کیا بنائیں گے واپسی مونو سکرائٹس ہی بنا دیں گے اس وحیسے دیفنیشن میں کیا تھا کہ they are the polyhydroxy aldehydes are polyhydroxy ketones which on hydrolysis yields the polyhydroxy aldehyde are ketones سب یونٹ تو اس جیسے سب یونٹ ہی بنا دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کاربو ہائیڈریٹس کے والے سے جتنی بھی orientation تھی وہ میں نے آپ کو ساری بتائی تو ہمارا کاربو ہائیڈریٹس کا ٹاپک یہاں پر مکمل ہوتا ہے تو آج کی لیکچر کے اندر جو ہم نے سٹڈی کی باتیں وہ کاربو ہائیڈریٹس سے ریلیٹڈ کی جو ہمارا نیکس ٹاپک ہوگا وہ لپیٹس سے ریلیٹڈ ہوگا یہاں تک آپ کو بیٹا کوئی بھی بات سمجھ نہ یوں آپ ورٹس ایف گروپ ڈسکشن میں پوچھ سکتے ہیں اپنا بیٹا خاص خیال رکھیں اللہ حافظ